ماروف ادھاکار سلمان ساکب شیخ الماروف مانی نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ٹی وی سکرین پر آنے سے قبل بعض ادھاکاراؤں سے سیٹنگ کر رکھی تھی جن میں سے ایک دو بعد میں ماروف ادھاکارائیں بھی بنی مانی نے حال ہی میں یاسر نواز ندہ یاسر اور دانش نواز کے پاڈکاست میں شرکت کی جہاں انہوں نے مختلف معاملات پر کھل کر بات کی مانی کی جانب سے پروگرام میں اپنی گل فرنڈ سے متعلق کی گئی بات کی مختصر ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی جس میں ادھاکار دعویٰ کرتے دکھائی دئیے کہ انہوں نے بعض ادھاکاراؤں کو ٹی وی سکرین پر آنے سے قبل ہی سیٹ کر رکھا تھا زندگی کی پہلی گل فرنڈ سے متعلق پوچھے گئے سوال پر مانی نے کہا کہ انہیں اچھی طرح یاد نہیں لیکن ان کے محلے میں بہت ساری لڑکیاں آتی تھی ان میں سے بعض ادھاکارائیں بھی تھی مانی کے مطابق انہوں نے چند لڑکیوں سے سیٹنگ کر رکھی تھی ان میں سے ایک دو تو آج کل کی معروف ادھاکارائیں بھی ہیں جب ان سے معروف ادھاکاراؤں کے نام پوچھے گئے تو انہوں نے کسی کا نام لینے سے گریز کیا اور ساتھی کہا کہ ان کی اہلیہ یعنی ہیرامانی کو ہر بات کا علم ہے ادھاکار نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے لڑکپن اور نوجوانی کے قصے بتائے اور بتایا کہ جب وہ کالج میں پڑھتے تھے تو اپنے کسی دوست کے ساتھ اس کی گل فرینڈ سے اس امید پر ملنے جاتے تھے کہ ان کے دوست کی گل فرینڈ کوئی نہ کوئی خوبصورت سہیلی اپنے ساتھ لے کر آئے گی انہوں نے بتایا لیکن ہر بار ان کی دوست کی گل فرینڈ اپنے ساتھ عجیب و غریب سہیلیاں لاتی تھی اس پر یاسر نواز نے مسکراتے ہوئے کہا کہ وہ سہیلیاں بھی یہی سوچتی ہوں گی کہ ان کی دوست کے بوائی فرینڈ کیسا لڑکا ساتھ لے کر آئے ہیں اس پر مانی نے اعتراف کیا کہ بلکل وہ ایسا ہی سوچتی ہوں گی کیونکہ اس وقت وہ چھلی ہوئی پینسل کی طرح پتلے اور کمزور دیکھتے تھے مانی نے یہ بھی بتایا کہ ایک بار ان سے اہلیا ہرامانی نے کسی خاتون دوست سے متعلق پوچھ لیا کہ وہ انہیں جانتے ہیں ان کے مطابق اہلیا کے سوال پر ان کے پسی نے چھوٹ گئے کیونکہ انہوں نے ان سے اس طرح سوال کیا کہ وہ فس گئے مانی کا کہنا تھا کہ ان کے اہلیا ہرامانی کا سینس تیز ہے وہ چیزوں اور باتوں کو جلدی پگڑ لیتی ہیں